ہیلو فرنڈز فرنڈز چاہیے دسکس کر لیتے ہیں آج کی نیوز آج ہے 24 دسمبر تو دیکھ لیتے ہیں کون سی نیوز ہمیں دسکس کرنی ہے یہ دیکھیں جو سامنے نیوز دیکھ رہی ہے یہ ٹیرینیزم سے ریلیٹڈ ہے آئیس اور القاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپیٹ کر رہے ہیں انڈین کو ریکروٹ کرنے کے لیے رائٹ تو بہت ساری ویف سائٹس پہ یہ اپنے پرووکیٹیو جو میسجز ہیں ان کو فائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں ایک لکھ ر میڈیا جو ہے اس میں آئیسیس نے کشمیر سیٹری کچھ میسجز اس میں پوشٹ کیے ہیں رائٹ اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں سے یہ کافی ایکٹیو ہے اور ان کا ٹارگٹ ہے انڈیا کی لوگ کو ریکروٹ کرنا اور انڈیا میں اٹیک کرنا ٹھیک ہے ایسی ساری ریپورٹس مل لائی ہیں اور یہ دیکھیں لالو یادوں کو فائرلی کل فارڈر اس کے جو چارہ گھٹالا تھا اس میں ان کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف چارجز ہے کہ انہوں نے ان لیگل طریقے سے ایٹی فور ایٹی فور پائٹ فائی بلیک ٹریجری سے ڈراؤ کے تھے رائٹ تو ان کی سزا ہالانکہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہی ہے یہ تین تاریخ کو سزا کرنا ہوگا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس میں اور یہ دیکھیں ڈیوز آ رہی ہے حالانکہ اس کو اسپوک پرسن ہے جو ہمارے ایکسٹرنل افیرز مینسٹری کے رمیش کبھار نے اس کو انہوں نے کہا کہ انفرمیشن صحیح نہیں ہے لیکن یہ ایسا ڈیوز آئی ہے کہ جو ہمارے انوائی ہے جو ہمارے بیجڈر ہیں بالے میں یعنی بالدیو میں ان کو رسٹکشن کر دیا گیا ہے ان پر رسٹکشن لگا دیا گیا ہے کہ وہ کہیں مووو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ایسی ڈیوز آ رہی تھی حالانکہ اسپوک پرسن نے انہوں نے نکھا کہ انفرمیشن غلط ہے تو اب لگ رہا ہے کہ مالدیو بھی چائنا کے اپریشن میں کام کرنا شروع کر دیا ہے ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کچھ دنوں پہلے مالدیو نے چائنا کے ساتھ پیکٹ سامل کیا تھے اور پورٹو اگرہ ڈیولپنٹ کا بھی اس میں ایشو تھا ٹھیک ہے تو یہ تھی ڈیوز اور یہ دیکھئے ڈیوز ہے ایم پی میں کہہ رہے کہ ایک جو کیس ہوا تھا گیگ ریپ بھپال گیگ ریپ کیس جو ہوا تھا اس میں ایک اسپیڈی جسٹس دیکھنے کو ملی ہے اسی لیے یہاں پہ اسپیسلی مینٹس ہے فیفٹی ٹو ڈیز تو اس کیس میں فائنلی چار لوگوں کو لائف اپریزنمنٹ ملا ہے تو یہ پورا پروسس دیکھئے فیفٹی ٹو ڈیز میں یہ سالو کر لیا گیا ٹھیک ہے تو ایک اچھا اگزامپل ہے اسپیڈی جسٹس کا ٹھیک ہے اور اگلی ڈیوز یہ دیکھئے یہ یونیسیف کی گوڈ ویل اب بیج ڈر ہے پرینکہ چوپڑا ٹھیک ہے تو ہمارے لیے ایمپورٹنٹ یہ تھوڑا سا یونیسیف کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دیکھئے یونیسیف جو ہے اسے یونیٹی ڈیشن چلڈرن فنڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یونیسیف کا ایکرونیم کیا ہے یونیٹی ڈیشن چلڈرن فنڈ یہ یونیٹی ڈیشن کی ایک ایجنسی ہے اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ نو یارک سٹی بے ہیں اور یہ بیسکلی پروائیڈ کرتی ہے ہیومیٹیریر ایڈ ڈیولپمنٹ اسسٹیٹ بچوں کے لیے ٹھیک ہے نا ایون مدرز کے لیے بھی تو ڈیولپنگ کٹریز میں یہ بیسکلی کام کرتی ہے اور اس کے ممبر جو ہے جو بھی یونیٹی ڈیشن گروپ کے ممبر ہے وہ اس کے ممبر ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ یہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو اگلی ڈیوز جو ہماری ہوگی اس پیچ پہ ویسے کوئی ڈیوز نہیں ہے یہ سارے ایڈ اور ڈاویڈ ڈیس میسےز ڈیشٹری یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور ویر بھوم ریپکیس ڈیڈابلو یہ بھی نہیں ہے ہاں یہ دیکھیں کشمیری ڈیوز شنگ ڈیوز دیکھیں CRPF کے آئی جی جو ہے انہوں نے تاریف کی ہے گورنمنٹ کی ایمیشٹی سکیم کی ٹھیک ہے تو ہمارے لیے ایپورٹیٹ یہ ہے ایمیشٹی سکیم ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ایمیشٹی سکیم گورنمنٹ جو لے کے آئی ہے وہ کس کے لیے لے کے آئی ہے دیکھیں بیسکلی جو اسٹون پیلٹرز تھے یا فرس ٹائم جی پہ چارجز لگائے گئے تھے جو اسٹون پیلٹرز تھے یا فرس ٹائم جی پہ چارجز لگائے گئے تھے انہوں نے جو کیسز تھے ان کو ویڈرہ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ گورنمنٹ کی ایک اچھی سکیم ہے ایک طریقے سے وہاں پہ پیس لانے کے لیے ہرماری لانے کے لیے تو اسی کی یہ تاریف کر رہے ہیں people should benefit from the scheme and generalize their energy in positive way ایسا انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو کافی اچھی بات ہیں انہوں نے کہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ people کو کیا کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کافی لارج ہرٹ کے ساتھ یہ اپروچ کیا ہے اور فرس ٹائم اسٹون پیلٹرز جو تھے ان کو ایک طریقے سے فلحال چھوٹ دی ہے ان کو رہت دی ہے اور یہ دیکھیں یہ کہہ رہے پنج پیارے یہ پرسیشن ہے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ ثری فیفٹیتھ برث ایڈیوری سیلیبریٹ ہو رہی ہے گروہ گوبند سنگھ کی رائٹ تو پنج پیارے اگر کبھی آئے آرٹ اور کلچر میں تو یہ پرسیشن آپ یاد رکھیں کہ یہ سکھ کمیونٹی کا ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں جو پنج پیارے ہیں یہ بیسیکلی کلیکٹیو نیم ہے فائیو سکھ میر کا ٹھیک ہے نا تو پانچ جو لوگ ہیں ان کا یہ کلیکٹیو اس کا نام پنج ہے ٹھیک پنج کا مطلب پانچ ہوتا ہے ٹھیک ہے پنج پیارے تو یہ ان لوگ کے نام دیئے ہوئے ہیں بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ بھائی ہمت سنگھ بھائی محکام بھائی صاحب سنگھ بھائی گروہ گوبند سنگھ ٹھیک ہے تو یہ آنند پور صاحبے کرے گی 1699 میں یہ مطلب ان لوگ کو ایسے کہا گیا تھا پنج پیارے ٹھیک ہے گروہ گوبند سنگھ کے دوارہ تو یہ ہی تھا اسی کو یہ سیلمنیٹ کر رہے ہیں اور یہ چونکہ 350th birth anniversary بنائی جا رہی ہے گروہ گوبند سنگھ کی ٹھیک ہے یہ جو نیوز ہے literature festival supports kids quest for learning ایسا انہوں نے کہا ہے کتابوں showcase راجستان beyond the monuments of yesterday and performing arts تو اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ کتابوں کے نام سے یہ ہے یہ children کا basically literature festival ہے تو یہ اس کا second edition ہے اور یہ راجستان میں آجت کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت اس کو دیکھ سکتے ہیں تین دنیر کا festival یہ چلتا ہے اور اس میں بچوں کو ایک طریقے سے performing arts کے لیے اور اس کے علاوہ ان کے جو بھی ایکسپیریشن ہوتے ہیں ان کو ایک طریقے سے وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے ان کو یہ سب سارے چیزیں وہ سیکھیں workshop اگر ابھی آجت کیا جاتے ہیں تو ان کے جو quest of learning ہے اس کو ایک طریقے سے support پروائیڈ کیا جاتا ہے literary scale ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کتابوں festival ٹھیک ہے literary festival ہے basically children کے لئے مہادئی ریوان دیکھئے یہ ہم نے ایک بار discuss کیا تھا یہ disputed ایک بار پھر اس پہ dispute بڑھ گیا ہے اور یہ لوگوں نے کچھ لوگوں یہاں پہ strike کر رہے ہیں دھرنا outside party ٹھیک ہے تو یہ basically farmers ہیں تو یہ کہہ رہے ان کا کہہ رہا یہ ہے کہ they would continue to start till tax happen and they get their due share 7.65 TMC ان کی demand ہے ٹھیک ہے نا ان کی demand ہے مہادئی ریوان سے تو مہادئی ریوان کی ہم لوکیشن دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے آپ کی مہادئی ریوان رائٹ تو یہ ہے مالپربہ ریوان اور یہ دیکھئے مالپربہ کی tributaries سے کیا سپس سے یہ نکلتی ہے اور ادھر آتی ہے یہ رائٹ گوہ کی طرف تو کرناٹکا اور گوہ کے بیچ میں اسے مارڈوی ریوان بھی کہتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں اور دیکھتے ہیں مہادئی وی یا مارڈوی ریوان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو رو ڈاموں سے جانی جاتی ہے اور یہ گوہ کی lifeline بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے 77 km یہ ہے اس کی لیندھ کرناٹکا میں اور 52 km ہے اس کی لیندھ گوہ میں ٹھیک ہے بھی اس کی بھیپ گاٹ ویسٹر گاٹ بھیجوہ ویسٹر گاٹ تو اس کے لئے یہ سارے چیزیں اور ایک اور چیزیں اس سے نوٹ کر سکتے ہیں اس میں دودھ ساگر فال اور جو ورپوہ فالس ہے یہ بہت اس کے ایک طریقے سے فیچر سا ہے ٹھیک ہے تو اتنا آپ مارڈوی وی ایڈ زواری ایڈو پرائیوی ریوارس لیکن اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ مانڈوی اور زہاری دو بینٹ ریورس ہیں گوہ کی ساری اپنے گجرات بول دیا تھا گوہ وہ ہے تو مہادیوی مانڈوی دیکھا ہم نے اور اگلی نیوز یہ دیکھیں بینجور ویلچر جو ہے یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں نیوز آئی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو کنزرویس نیسٹ ہے انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا 18 ایڈلٹس کو ڈیٹھ ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ دیکھیں یہ بیسکلی کریٹیکلی ایڈنٹیفائی کیا ہے اس کا اسٹیٹس ہے یہ اپورٹٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو یاد رکھیں اس کا بیسکلی نام یہ ہے انڈین ولچر یا اس کو ایک سکرڈ جیپس انڈکس کہتے ہیں انڈین ولچر یا جیپس انڈکس لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نام ہے اس کا یہ لوکل جو جہاں پائے جاتے ہیں تو اس کی حساب سے اس کا نام یہ جو ہے ہیوٹر جو ان کا ہے وہ یہ ہے بیجور تو اس پہ اس کا بیجور ولچر بھی اس کو کہتے ہیں لیکن اس کا اگر آپ یاد کریں تو جیپس انڈکس یاد کر سکتے ہیں یا انڈین ولچر بھی کے نام سے آ سکتے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ کلاس میں آتا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ اس کی ایو سین اسٹیٹس کیا ہے تو کیا ہے کرٹیکلی انڈیجرڈ ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھیں آئی ایم میں نے ایک ایڈوائزری جاری کیا گائیڈلائز جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ گوڈ بیہیویئر یہ ایڈوائزری ہے تو ڈاکٹر کے لیے بیسکلی فیزیشن جو ہوتے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں کہ اب وہ آپ کا جو بیہیویئر ہوگا وہن کو ایک طریقے سے موریٹر کیا جائے گا ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی کیس میں انہوں نے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ انہوں نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں کچھ وارڈ انہوں نے یوز کیا ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں ایتھیکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایمپیتھی ریفرس مور جنرلی تو دی ڈاکٹر's ability to take the perspective and feel the emotions of the another person رائیٹ اور کمپیشن is when those feelings and thoughts include the desire to help ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے انہوں نے کمپیشن کو define کیا ہے کمپیشن وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے دوس فیلکس and thoughts include the desire to help رائیٹ تو ایک ایسے فیلک ہوتی ہے جو ایک طریقے سے دوسروں کو help کرنے کے لیے پرسائیت آپ کو کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں تو ایک طریقے سے آپ لوگوں کو ابھی کچھ کافی ڈیوز بھی آئی تھی دیکھیں اس میں یہ mention بھی کر رہے کہ مولانا آزاد medical college میں 169 junior resident اور senior resident کے خلاف ایک طریقے سے وہ رکس یا اس ٹائپ سے اکثر قویرل وغیرہ کی کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہہ رہے گی 75% verbal abuse کی کیسے most common form of violence جو ہے یہ کہہ رہے یہ ہے اس کے علاوہ 30% 51% میں دیکھیں دھمکیاں بھی دی جاتی ہے physical assault بھی ہوتا ہے 12% ٹھیک ہے تو اب کافی ڈاکٹر اور پیسیٹ یا ان کے فیملی میبر کے بیچ میں یہ konflikt دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دیکھیں human lux کی ایک largest chain بنائے 5100 children ڈھیک میں اس کا نام درج کیا جائے گا اور دیکھیں کل پھر سے ceasefire کا violation ہوا ہے اور 4 آدمی بیر کیلڈ ہوئے ہیں LOC کے پاس رائٹ اور آدھت نات نے دیکھیں promise کیا ہے دو سال میں یہ کرے کہ چار لاک جاب پروائیٹ کریں گے دیکھنا ہوتا کیا ہے اور دیکھیں ایرپشن ہو رہے ہے میگھالے میں تو اسی نے وہاں پہ ریویو کر رہے ٹھیک ہے اور یہ ساری جو چار شیٹ دیکھیں ان کے خلاف بیسہ بھارتی گیا اور لالو یادو کنوکٹ کر لیا گئے ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ساری ڈیوز اسی ساری سنڈے کو ہوت وائی ویر آتا بھارتی ہے اور یہ کانٹیکٹ یا کف کے ثرو بھی فائل تی ساری چیزیں لکھ رہے اور یہ بیکٹری ہے اس کا نام ہے کوری بیکٹری ڈیپ 3 ٹھیک ہے تو اگر چاہیے آپ کو تو اس میں بہت اچھی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے دیکھ فارمر ہے اس کے بارے بھی لکھا گیا تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہے سارے چیزیں سائیکلون آیا اس کے بارے بھی لکھا گیا ٹھیک ہے تو اگر چاہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے چیزیں کب کی ہے آپ کو لگی لکھنے بے آلسر رائٹنگ بے یہ دیکھیں آرٹی فیز سیل انٹریجنس کا یوز کر سروائیکل کینسر کو ڈیاغنوز کرنے کی ایک سائنٹیسٹ نے کوشش کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آئی آئی سی آر کے سائنٹیسٹ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کہہ رہے ہے کہ ایک طریقے سے اس کا یوز کر کے ریسرچ نے کیا کیا ہے ہے ڈیفرینشیٹ کیا ہے ڈاربل اور پائیکریس ٹیسو کو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دو ٹیسو ہیں مطلب ایک اگر آپ کینسر ٹیسو اور ڈاربل ٹیسو اس کو یہ ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ڈیفرینشیٹ کر سکتے رائیٹ اور یہ دیکھیں ڈارک یہ کرے کہ لیے ہیمیٹ آٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اسپیشلی بلیک بک اور ڈیزر فاکس آلیو ریڈلے ٹرٹلز ولچرز کرے کی اور لیپ آر کرے کہ یہ ایسی سپیسیز ہے کہ ان پہ دو ہزار اور دو ہزار سولہ کے بیچ میں ایک سٹڈی کی اور اس کے علاوہ کہ دو پوپولیشن کنٹرل پرگرام اور یہ کہ اس لئے ہوا کیونکہ انڈیا میں کوئی پوپولیشن کنٹرل کوئی پرگرام نہیں اس کے علاوہ ویگ ڈاگ اوڈرشیپ رول فریلی آویلی فوڈ ویس ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں یہ ریزر بات ہے تو ایک تو ان کو ایک طریقے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ڈاگ کو ریٹ اور یہ دیکھ سارچ بسکلی ہے کہ سیزر کے حصاف سے لیزر سپری لائف کیسے چینج کرتے اس کے بارے میں اس کے علاوہ انہوں نے دیکھ ہائیڈروجل کے ثور واتل میں جو ٹاکسک چیزیں ہوتی ہے خود ایک طریقے ز کرنے کے لئے حائیڈروجل بنائے ہے ٹھیک ہے آج کی نیوز میں اتنا ہی تھائیک تھاک اَلاٹ